ایک سو ایک نمبر تنویر الابصار وجامع البحار یہ علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ تمرتاشی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار چار ہجری کی تصنیف ہے علامہ تمرتاشی رحمت اللہ علیہ احناف میں ایک بڑے مستند اور معتبر عالم گزرے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے فقہ کے لحاظ سے بہت بڑی خدمت لی ہے خاص طور پر ان کا یہ جو متن ہے تنویر الابصار وجامع البحار تنویر الابصار کا معنی آنکھوں کو روشن کرنے والا متن جامع البحار کا مطلب ایسا متن جس میں میں نے سمندروں کو جمع کر دیا بحار بہر کی جمع ہے یعنی سمندر تو گویا میں نے اپنی اس کتاب میں سمندروں کو جمع کی سمندروں سے کیا مراد ہے تو یہ پانچ متون ہیں پانچ متون کے مسائل انہوں نے اپنی کتاب میں یقجہ کر دیئے اور وہ پانچوں متون میں ہر ایک متن بمنزل ایک سمندر کے ہیں نمبر ایک مختصر التحاوی کے مسائل نمبر دو مختصر القدوری نمبر تین کنز الدقائق نمبر چار المختار نمبر پانچ الوقایہ تو ان پانچ کتابوں کے اہم مسائل کو انہوں نے تنقی اور تحذیب کے ساتھ اس میں جمع کر دیا اس لئے نام رکھا جامع البحار گویا کہ میں نے سمندروں کو اس میں جمع کر دیا اور اس طرح جمع کر دیا سمندروں کو کہ اب آنکھیں ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں روشن ہو جائیں گی جب سمندروں کا اجتماع کو آنکھیں دیکھیں گی تو آنکھیں روشن ہوں گی حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق کشف زنون میں فرماتے ہیں جمع فیہ مسائل المتون المعتمد عون لمنبطلی بالقضاء والفتوہ یہ وہ کتاب ہیں جس میں قابل اعتماد متون کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے اور یہ اس شخص کے لئے نہائیت مفید ہے کہ جو قضاء اور فتوے سے منسلے کو یعنی جو شخص قاضی بنایا جائے یا جو شخص مفتی ہو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے متعلے میں رکھے چونکہ یہ مطل نہائیت مفید تھا خاص طور پر جامعیت کی وجہ سے اور نمبر دو متاخر ہونے کی وجہ سے عموماً جو کتابیں بعد میں لکھی جاتی ہیں ان کتابوں میں دو فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ جامعیت ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب آخر میں لکھی جاتی ہے تو وہ تمام سابقہ متون سے استفادہ کرتے ہیں اس وجہ سے وہ کتاب جامع ہوتی ہے اور نمبر دو دوسری وجہ اس میں ہی آتی ہے کہ اس میں جامعیت کے ساتھ تنقی اور تحذیب اور معتبر مسائل عموماً یقجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تمام سابقہ کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اسے اچھے اور محذب انداز میں ذکر کر دیتے ہیں اور غیر معتبر مسائل عموماً اور وہ مسائل جو غیر پیش آمدہ ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے جو مطن جتنا متاخر ہوتا ہے یا جو شرع جتنی آخر میں لکھی جاتی ہے عموماً جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے تو یہ مطن بھی بڑا مفید تھا اس لئے اس پر بہت سے اہل علم نے شروع اور ہواشی لکھے جن ہواشی کا تذکرہ اس وقت کتابوں میں ملتا ہے وہ چھے ہواشی ہیں ان کے جو ہاشیہ طبع ہیں وہ میں عرض کر دوں گا وہ دو ہاشیہ ہیں کہ جو اس وقت اہل علم کے درمیان معروف ہیں خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو ہواشی ہیں وہ چھے ہیں نمبر ایک سب سے پہلا جو ہاشیہ نہیں گویا کہ ایک شرعہ تھی مصنف نے خود لکھی مصنف نے اپنے اس مطن کی ایک مفصل انداز میں شرعہ لکھی اور اس کا نام انہوں نے رکھا منہ الغفار شرح تنویر الابصار یہ علمت تمرتاشی ہی نے یہ شرعہ لکھی تھی اور اس شرعہ کی تکمیل نو سو ستانوے ہجری میں ہوئی لیکن منہ الغفار اس وقت موجود نہیں ہے جس کے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکے کہ مصنف نے اس شرعہ میں کیا اسلوب اختیار کیا ہے نمبر دو دوسری جو شرعہ لکھی گئی وہ علمہ حسین بن اسکندر رومی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار چوراسی ہجری نے الجوہر المنیر فی شرح تنویر کے نام سے اس کا تذکرہ بھی حدیت العارفین میں تو موجود ہیں البتہ یہ شرعہ تبانی ہوئی نمبر تین علمہ محمد بن عبداللہ برسوی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار اٹھاسی ہجری نے تبصیر الانوار فی شرح تنویر الافصار یہ نام ہے تبصیر الانوار تبصیر الانوار فی شرح تنویر الافصار اس شرعہ کا تذکرہ بھی حدیت العارفین میں تو ہے لیکن یہ بھی تبا نہیں ہوئی چوتھی شرعہ ہے علمہ علیہ الدین حسق فی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار اٹھاسی ہجری نے خزائن الاسرار وبدائع الافکار فی شرح تنویر الافصار کے نام سے دس جلدوں میں مفصل شرح لکھی اب جب مسنف نے یہ مفصل شرح شروع کی پھر خود انہوں نے دیکھا کہ شرح چونکہ بہت تفصیلی ہے شاید مکمل نہ ہو سکے اس لئے انہوں نے خود اس کا اختصار کیا اور اس کا نام رکھا الدر المختار فی شرح تنویر الافصار تو معلوم ہوا کہ یہ علماء حسکفی نے جو مطن ہے تنویر الافصار اس کی دو شرح لکھی ایک مفصل اور ایک مختصر تو جو مفصل شرح ہے وہ ہے خزائن الاسرار وبدائع الافکار اور جو مختصر ہے وہ ہے الدر المختار اب اس کا تذکرہ کہاں ہے تو انہوں نے خود ہی الدر المختار کا جو مقدمت المسنف ہے اس میں انہوں نے خود تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا تفصیلی شرح کا اور میں نے دس جلدوں میں لکھی پھر اس کے بعد فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْعِنَایَةِ نَحْوَ الْإِخْتِصَارِ وَسَمَّيْتُهُ بِدْدُرِّ الْمُغْتَارِ فِي شرح تنویر الافصار پھر میں نے اپنے کلم کو گھمایا اختصار کی طرف اور میں نے اس شرح کا اختصار کیا نمبر پانچ علامہ نجم الدین محمد بن خیر الدین رملی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار تیرہ ہجری نے لوائح الانوار علی منہ الغفار کے نام سے اس پر حاشیہ لکھا لوائح الانوار علامہ رملی کا یہ حاشیہ علامہ شامی تک شاید پہنچا تھا اس لئے علامہ شامی رہی مولا نے اس حاشیہ کے حوالے سے البحر الرائق کا جو ان کا حاشیہ ہے منحت الخالق اور رد المختار حاشیہ میں اس حاشیہ کا تذکرہ کیے جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں قَالَ الرَّمَلِي فِي حَاشِيَةِ الْمِنْحِ اس طرح ذَكَرَ الْخَيْرُ الرَّمَلِي فِي حَاشِيَةِ الْمِنْحِ یہ حاشیہ وہی پہلی شرعہ پر ہے سب سے پہلے نمبر پر جو شرعہ میں نے بتائی نم منح الغفار تو جو علامہ تمرتاشی ماتن نے خود شرعہ لکھی تھی جو شرعہ مصنف نے خود اپنی کتاب کی لکھی تھی منح الغفار کے نام سے تو علامہ رملی نے اس پہ یہ حاشیہ لکھا تو مصنف کی وہ شرعہ کا تذکرہ تو نہیں ملتا البتہ یہ حاشیہ شاید علامہ شامی رحمہ اللہ کو ملا تھا اس لئے انہوں نے رد المحتار میں جا بجا اس کے حوالے سے مسائل ذکر کیے ہیں اور ذکر کرتے وقت تعبیر یہ اختیار کی ہے قَالَ الرَّمَلِي فِي حَاشِيَةِ الْمِنْحِ یا ذکر الخیر الرملی فِي حَاشِيَةِ الْمِنْحِ کے حوالے سے نمبر چھے علامہ عبد الرزاق بن خلیل بن جنید رومی رحمت اللہ علیہ سن بارہ سو ہجری کے حدود میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے نو جلدوں میں شرعہ لکھی مُنیر الْأفکار شرح تنویر الْأَبْسَار اس شرعہ کا تذکرہ بھی حدیت العارفین میں تو موجود ہے البتہ یہ تبعہ نہیں ہوئی تو برحال اس کتاب پہ لکھی گئی شروع کی تعداد چھے ہیں اور اس وقت جو معروف شرعہ ہے وہ اَدْدُرُ الْمُخْتَار یعنی تنویر الْأَبْسَار کی اس وقت جو شرعہ معروف ہے اہل علم کے درمیان وہ ہے اَدْدُرُ الْمُخْتَار کے نام سے علامہ حس کفی کی دُرُ الْمُخْتَار کا معنہ میں نے پہلے عارض کر دیا تھا کہ اَدْدُرُ الْمُخْتَار کا معنہ پسندیدہ موتی ہیں اور جو مطن تھا تنویر الْأَبْسَار اس کا معنہ آنکھوں کو روشن کرنے والا یعنی تنویر الْأَبْسَار آنکھوں کو روشن کرنے والا مطن تو انہوں نے شرعہ لکھیا دُرُ الْمُخْتَار ایسے پسندیدہ موتی جو انسان کی آنکھوں کو روشن کر دیا پھر اس پر علامہ شامی رحمہ مولا نے جب حاشیہ لکھا تھا تو انہوں نے نام رکھا تھا رَدُ الْمُخْتَار رَدُ الْمُخْتَار کا مطلب تھا رَد کا معنہ لوٹانا الْمُخْتَار اس میں مفعول کا سیغہ حیرت میں پڑے ہوئے انسان کو جو انسان حیرت میں پڑا ہوا ہے اسے معلوم نہیں ہورا مفتبیحی قول کون سا ہے راجے مسئلہ کون سا ہے یہ کسی کو تفریح معلوم نہیں ہو رہی ایسا پریشان آدمی سرگردہ آدمی حیرت میں پڑے ہوئے انسان کو لوٹانا ہے ان پسندیدہ موتیوں کی طرف جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گے تو غویہ کہ اب نام ہوا رَدُ الْمُخْتَار عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَار فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْسَار میں نے دو باتیں عارس کی تھی اَدْدُرُ الْمُخْتَار یہ مرقب توصیفی ہے تو یہ موصوب صفت کے ساتھ پڑیں گے اَدْدُرُ الْمُخْتَار اور رَدُ الْمُخْتَار یہ مرقب اضافی ہے اضافت کے ساتھ اسے پڑیں گے رَدُ الْمُخْتَار اور حَا کے ساتھ پڑیں گے خَا کے ساتھ نہیں پڑیں گے کیونکہ خَا کے ساتھ پڑھو گے تو مانا ہوگا الْمُخْتَار پسندیدہ تو رَدُ الْمُخْتَار کا مانا ہوگا پسندیدہ چیز کو لوٹاؤ حالانکہ پسندیدہ چیز کو لوٹایا نہیں جاتا لیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے اس لئے خَا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حا کے ساتھ رد المحتار یعنی حیرت میں پڑے ہوئے انسان کو لوٹانا الدر المختار پسندیدہ موتیوں کی طرف جس سے تنویر الابسار جو آنکھوں کو روشن کر دیں تو برحل علامہ شامی رحمہ اللہ نے پھر آگے جا کر اسی الدر المختار پر انہوں نے حاشیہ لکھا تو یہ گویا ہے تنویر الابسار جو متن ہے اس پر شروع میں تو چھے کا تذکرہ ملتا ہے اور معروف شرح اس وقت الدر المختار کے نام سے ایک سو دو نمبر فتح باب العنایہ بشرح کتاب نقایہ یہ علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو سنتالیس ہجری کی نے ایک متن لکھا تھا الوقایہ کی پہلے انہوں نے شرح لکھی میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلے عبید اللہ بن مسعود کے دادا نے اپنے پوتے کے لئے متن لکھا الوقایہ کہ جو انسان کو غلطی سے بچائے پھر پوتے نے خود اس کی شرح لکھی شرح الوقایہ کے نام سے جب یہ شرح مکمل ہو گئی تو پوتے نے خود اس کا اختصار کیا ان نقایہ ان نقایہ کا معنی نہائیت عمدہ خلاصہ پھر اس خلاصے کی دو شروعات لکھی گئیں اس کی ایک شرح لکھی علامہ کوہستانی نے جس کا نام جامعہ رموز ہے اور دوسری شرح لکھی ملع لقاری رحمت اللہ علیہ نے جس کا نام فتح باب العنایہ ہے تو گویا ان نقایہ مطن کے اس وقت مطبوع شروعات دو ہیں ایک جامعہ رموز اور نمبر دو فتح باب العنایہ فتح باب العنایہ یہ ملع لقاری رحمت اللہ علیہ کی شرح اس شرح کی سب سے بڑی خصوصیت اس میں احادیث آثار اور احناف کے دلائل کا تذکرہ بڑی کسرت کے ساتھ ہے انہوں نے احادیث کو اتنی کسرت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس قدر زیادہ احادیث اور روایات کا ذخیرہ عموماً کسی اور کتاب میں بہت کم ملتا ہے اس لئے شیخ عبد الفتح ابو غدر رحمت اللہ علیہ متوفہ چودہ سو سترہ ہجری نے اس کتاب پہ حاشیہ لکھا پوری کتاب فتح باب العنایہ پر حاشیہ لکھا تنقی اور تحذیب اور جا بجا افادات اور علمی نکات اور فوائد کو حاشیہ میں ذکر کر کے اس کو اپنا مقتبہ المتبعات الاسلامی حلب سے تبا کروائے تو یہ کتاب حلب سے بھی تبا ہے اور اسی طرح ایچ ایم سعید کراچی سے بھی تبا ہے تو اگر کوئی ساتھی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ نسخہ مطالعہ کریں فتح باب العنایہ کا جس پر شیخ عبد الفتح ابو غدر رحمت اللہ علیہ کے حواشیہ میں نے ایک بات عرص کی تھی اس کتاب کی اہمیت پر کہ شیخ عبد الفتح کو یہ کتاب کتنی مشکل سے ملی تھی اور وہ واقعہ شیخ نے اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء اس میں شیخ نے واقعہ لکھا تھا ان کو ان کے استاد علامہ زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ متوفہ تیرہ سو اکتر ہجری نے کہا تھا کہ یہ کتاب جیسے تمہیں ملے اس کا مطالعہ کرو اس پر ہواشی لکھو تو اپنے استاد کے کہنے پر یہ مکتبوں میں تلاش کرتے رہے کافی تلاش کے بعد جا کر ان کو اس کا ایک نسخہ ملے تھا مدینہ میں اور پھر انہوں نے اس نسخے کو نقل کی اپنے پاس اور پھر اس پر حاشیہ لکھا تو اس لئے کتاب بڑی مفید ہے شیخ عبدالفتہ ابو غدہ نے مقدمے میں اس شرعہ کی بڑی تعریف کی اور تعریف کے اندر خاص طور پر چار باتوں کو بڑی خصوصیت سے بیان کیا نمبر ایک پہلی بات اس شرعہ کی انتیازی خصوصیت لغوی اعتبار سے انہوں نے اپنی کتاب میں جو یعنی کوئی بھی باب ہے کتاب ہے اس اعتبار سے اس کے جو لغوی اور اسطلاحی معانی ہے اور مشکل الفاظ کے معانی ہے غریب الفاظ کی تشریح ہے اس کو انہوں نے اچھی انداز میں ذکر کیا ملال قاری نے نمبر دو انہوں نے ان کی جو عبارت ہے وہ نہائج سلے سے ہے یعنی عبارت میں تسلسل بہت زیادہ ہے روانگی بہت زیادہ ہے اور تیسری ایک اہم خصوصیت احادیث اور آثار کا تذکرہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور چوتھی اور اہم وجہ اس میں مسائل کے علت کا بیان ہے ہر مسئلے کے لئے انہوں نے علت بیان کی کہ یہ مسئلہ یوں کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی لم کیا ہے اسی طرح ایک اہم بات انہوں نے ہر قول کو اس کے قائلین کی درم منصوب کیا یہ بتایا کہ یہ قول کس کا ہے یہ قول کس کا ہے عموماً اقوال ذکر کیے جاتے ہیں قیلہ قیلہ کے ساتھ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا قائل کون ہے تو ملال قاری رحمت اللہ علیہ نے قائلین کا تذکرہ بھی کیا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی اتنی افادیت کے قائل تھے کہ وہ فرماتے تھے ملال قاری رحمت اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس نے دلوں کو خوش کر دیا آنکھوں کو اس سے تھنڈک مل گئی اور حضرت کی رائے تھی کہ کہ اس کتاب کو شرح وقایہ کی جگہ درس نظامی کے نصاب میں شامل کیا جائے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے بڑی گہری رائے ہیں اور بڑی عمیق ہے اس لیے کہ شرح وقایہ کی افادیت کا تو انکار نہیں لیکن شرح وقایہ میں عموماً ادنا مناسبت سے وہ موضوع سے باہر چلے جاتے ہیں کبھی لغوی بحث کبھی منطقی کبھی صرفی بحث ذکر کر دیتے ہیں اسی طرح مسائل کے بیان کرنے میں بڑی توالک سے کام لیتے ہیں کسی جگہ دلائل بیان کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے ہیں کسی جگہ راجع قول کی تعیین کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے ہیں کسی جگہ مسئلے کی عقلی نقلی دلیل بیان کریں گے کہیں ترک کریں گے عبارت بھی سلیس نہیں ہے روانگی بھی نہیں ہے دلائل کا تذکرہ بھی نہیں ہے مفتہ بھی ہی اقوال کو ہر جگہ ذکر کرنا اس کی بھی انہوں نے رعایت نہیں رکھی اور بنسبت یہ جو کتاب ہے اس میں فوائد بہت ہے اور اس کی عبارت آسان بھی بہت ہے بنسبت شرع وقائے کی عبارت کو سمجھنا تالوی علم پر گوئے ڈبل پریشانی ہے ایک کتاب سمجھنا ایک مسئلہ سمجھنا ایک مسئلہ کی عبارت سمجھنا ایک مسئلہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا مسئلہ بتا رہے ہیں مسئلہ کو سمجھنا اس لیے جس قدر مطن سہل ہوگا کتاب سہل ہوگی اتنا اس سے استفادہ آسان ہوگا اس لیے کوئی بھی کتاب اگر فن کی پہلی کتاب اپنی زبان میں پڑھا دی جائے تو فائدہ ہوتا ہے اب جس ایک تالوی علم حفظ کرنے کے بعد اولہ میں آتا ہے اگر اس کو فارسی کی نوہمیر پڑھائی جائے عربی کی پڑھائی جائے انکار نہیں ہے اس کی افادیت بہت ہے سلف سے چلی آ رہی ہے اس میں برکات بھی ہیں لیکن تالوی علم پر ڈبل بوجھ ہوتا ہے عموماً وہ طلبہ ہمارے مدارس میں حفظ میں آتے ہیں جو سرحد سے پنجاب سے جنہوں نے سکول نہیں پڑھا ہوتا ان کی کوئی تعلیمی ابتدائی نہیں ہوتی حفظ کیا ڈھائرک آگئے اب ان کے لئے ڈبل بوجھیں ایک فارسی کو سمجھنا اور نمبر دو پھر فارسی میں جو اسطلاحات بیان کی جاری ہیں اس فن کو سمجھنا اس لئے ڈبل بوجھ ہوتا ہے وہ فن کو نہیں سمجھ پاتے رٹہ تو لگا لیتے ہیں فن سے مناسبت پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر فن کی پہلی کتاب اس کی مادری زبان میں پڑھائی جائے تو اس سے فن ان کو سمجھ میں آئے گا جس طرح اب جامعہ علوم اسلامیہ بینوری ٹون میں اب انہوں نے ابتدائی کتابیں اردو زبان میں کر دیں اس وجہ سے تعلیم السرف تدریب السرف تعلیم نہ ہوا تدریب نہ ہوا اس وقت یہ اولہ کے نساب میں جامعہ میں اور ان کی تمام شاخوں میں نساب میں داخل ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے اس وجہ سے جو پہلی کتاب مادری زبان میں اس سے انسان زیادہ استفادہ کر لیتا ہے پھر مزید عمق کے لیے وہ عربی کتابوں کا مطالعہ کریں مزید گہرائی کے لیے وہ متقدمین کو پڑھے تو فائدہ ہوگا تو برحال شرعہ وقایہ سے کتاب کو اخذ کرنا لینا مسائل سمجھنا نہایت دشوار تھا اس لئے شاہ صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس کتاب کی جگہ فتح باب العنایہ کو نساب میں شامل کیا جائے یہ شرعہ شیخ عبدالفتہ ابو غدہ کی تحلیقات کے ساتھ المتبعات الاسلامیہ حلب سے تباہ نمبر ایک سو تین نور العیزاہ یہ علامہ حسن بن عمار شرم بلالی رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک ہزار انکتر ہجری کی تصنیف ہے علامہ شرم بلالی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف میں ایک کتاب ہے شرح منظومہ ابن وحبان اس کا تذکرہ پہلے ہوا تھا کہ ابن وحبان نے نظم کی صورت میں مسائل کو لکھا تھا انہوں نے اس کی شرح لکھی اسی طرح ان کی ایک تحفت الاکمل ہے ایک ان کی کتاب العقد الفرید ہے اور ایک درر الحکام کا حاشیہ ہے غنیت ذویل احکام کے نام سے یہ جو ان کا مطن ہے نور العیزاہ یہ اس وقت مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے عموماً درجہ اولہ میں اسے پڑھایا جاتا ہے بعض مدارس میں اس میں انہوں نے یہ مقتدی طلبہ کے لئے لکھا تھا اور صرف عبادات کے مسائل بیان کی عبادات میں یعنی کتاب التحارت کتاب السلات سوم زکاة اور حج اس کے مسائل کو نہائیت عام فہم انداز میں انہوں نے ذکر کیا جب یہ مطن مکمل ہو گیا اب ضرورت تھی کہ اس کی وضاحت کی جائیں یعنی دلائل کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ ہو آئم سلاسہ جو احناف میں ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال کا تذکرہ بھی ہو اور دلیل اقلی کا ذکر بھی ہو اور وجہ ترجیح اور مفتابیح قول کے نشاندے ہی اور ضروری فوائد اور نکات بھی ہو تو مصنف نے خود پھر اس کی دو شرع لکھی علمہ شرمبلالی نے نور العزا کی دو شرع لکھی ایک مفصل شرع اور ایک مختصر شرع جیسے ابھی بات پہلے گزریں کہ علمہ حسکفی نے دو شرع لکھی تھی ایک مفصل دس جلدوں میں اور ایک مختصر لکھی اسی طرح انہوں نے بھی دو شرع لکھی مفصل شرع ان کی ہے نمبر ایک سو چار تو ایک سو چار نمبر کتاب امداد الفتاح شرح نور العزا یہ علمہ شرمبلالی کی تصنیف ہے جنہوں نے نور العزا کے نام سے مطن لکھا تو انہوں نے پھر اس کی مفصل شرع لکھی اور نام رکھا امداد الفتاح یہ ان کی مفصل شرع ہے لیکن یہ اس وقت تبا نہیں پھر انہوں نے خود اپنی اس شرع کا اختصار کیا تو نمبر ایک سو پانچ مراقی الفلا شرح نور العزا یہ ان کی شرع ہے جو ان کی متوسط انداز میں ہے اور یہ شرع اس وقت موجود ہے مراقی الفلا تو گویا نور العزا مطن بھی ان کا ہے اور مراقی الفلا شرح بھی مصنف کی ہے تو مصنف نے اس میں عام فہم انداز میں مبتدی طلبہ کے لئے جو مسائل یکجہ کیے تھے تو انہوں نے اختصار کے ساتھ اس میں دلائل کا کچھ تذکرہ کیا اور عیم سلاسہ کے اقوال ذکر کیا چونکہ نور العزا مطن میں تفصیلی مباحث اور دلائل کا تذکرہ نہیں تھا اس لئے ضرورت تھی کہ ایک ایسی شرع لکھی جائے جس سے کتاب کا مطن حل ہو جائے اب یہ جو مطن اور شرع ہے یہ اس وقت تباہ ہیں اب ضرورت تھی کہ ان دونوں پر مطن اور شرع پر ایک ایسا حاشیہ لکھا جائے جس میں مزید تنقی اور تحذیب کی جائے اور جو مسئلہ ان سے چھوٹ گیا ہے اس کا اضافہ کیا جائے جو تفریعات رہ گئیں انہیں ذکر کیا جائے اور اگر کئی مفتابی ہی قول کے نشاندے ہی نہیں ہیں تو اس کا ذکر کیا جائے تو علامہ تحتاوی رحمت اللہ علی متوفہ بارہ سو اکتیس ہجری نے پھر ہاشیہ لکھا ہاشیہ تو تحتاوی علا مراقی الفلا شرع نور العزا تو اب یہ جو علامہ تحتاوی ہیں میں نے ایک بات عرص کی تھی پہلے آپ کو یہ علامہ شامی رحمت اللہ علی کے استاد ہیں اور ان کی مدبوع کتابوں میں جو معروف ہیں وہ صرف دو کتابیں پہلی ان کا یہ ہاشیہ معروف ہے ہاشیہ تو تحتاوی علا مراقی الفلا اس طرح دوسرا آپ کے سامنے نام آئے گا ہاشیہ تو تحتاوی علا در المختار تو کتنے ہواشی ہیں دو ہواشی ہیں ایک ان کا چار جلدوں میں ہاشیہ ہے جو ہاشیہ تو تحتاوی علا در المختار ہیں وہ یہاں بھی موجود ہیں عموماً اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں حوالہ لکھنا کافی نہیں اگر کوئی صرف ہاشیہ تو تحتاوی لکھے گا تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہاشیہ کے ساتھ سراحت ضروری ہے کہ کس کتاب کا ہاشیہ اس لئے حوالہ لکھتے وقت پوری عبارت ہو ہاشیہ تو تحتاوی علا در المختار یا ہاشیہ تو تحتاوی علا مراقی الفلا اب یہ جو ہاشیہ ہے یہ دارو کتب العلمیہ سے شیخ محمد عبدالعزیز خالدی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ تباہ ہے علامہ شرم بلالی رحمت اللہ علی نے مختلف مسائل پر رسائل بھی لکھے ان کے یہ رسائل بھی اس وقت تباہ ہو چکے ہیں ساٹھ رسالے ہیں ان کے جو مجموع رسائل ستین کے نام سے دو جلدوں میں مقتبہ حقانیہ کوئٹا سے تباہ جس طرح کے ملالقاری کے رسائل تباہ ہیں علامہ ابن نوجیم کے ہیں علامہ ابن رجب حنبلی کے ہیں اسی طرح ان رسائل میں حافظ ابن رجب حنبلی علامہ زرکشی تو اس طرح ان لامہ شرم بلالی